دوسری طرف دلی کی جنگ میں مات کھانے والی پی جے پی مہاراشر میں ان لوگوں کے ساتھ دوستی بڑھاتی دیکھی جنہیں پی ایم موڈی ویدھان سبا جنابوں کے دوران جم کر کوسا کرتے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں تصفیروں میں پی ایم موڈی بیٹری کار میں شرط پوار کے ساتھ بیٹھے ہیں کار کی اگلی سیٹ پر مہاراشر کے مخیم انتی دیوین فنڈویس ہیں نرین موڈی دراصل ایک سرخاری کارکم میں حصہ لینے کے لیے بارمتی پہنچے تھے بارمتی شرط پوار کا گڑھ مانا جاتا ہے لیکن حیرانی اس بات پر تھی کہ موڈی کے ساتھ منج پر شرط پوار کے بھتیجے عجید پوار بھی موجود تھے جن کے خلاف سیچائی گھوٹالے میں گمبیر آروپ ہیں بیڈرپی سرکار نے ان کے خلاف کڑی کاروائی کا بھروسہ بھی دیا ہے نرین موڈی جانتے تھے کہ میڈیا ان کے پرانے بیانوں کو نکالے گی اور ان سے سوال پوچھے گی لہٰذا ہم موڈی نے اس صبح میں اپنی صفائی خود ہی پیش کر دی پردھان منتری نریندر موڈی بارہ مطی میں آج شاید اسی پرانے ٹیپ کو نکالنے کی بات کر رہے تھے لوگ صفحہ چناؤں کے دوران انہوں نے شرد پوار کے لیے جن جن شبتوں کا استعمال کیا وہ دیش کے لوگ شاید ہی بھولے ہو اور یہی وجہ ہے کہ مہاراشر کے بارہ مطی میں آج پیم موڈی اور شرد پوار جب ساتھ ساتھ نظر آئے تو لوگ حیران رہ گئے موڈی کو بھی شاید اس کا احساس تھا اسی لیے انہوں نے چھٹکی لی ہمارے میڈیا کے مطروں کے لیے آج کا دیوست وشیس ہے وہ کھوجیں گے کہ موڈی پہلے کیا بولے تھے آج کیا بولے پھر سردراؤں کی ٹیپ نکالے گئے وہ پہلے کیا بولتے تھے آج کیا بول رہے حالکہ موڈی نے اس کے بعد صاف کر دیا کہ لوگ تنتر دو پٹری پر چلتا ہے ایک بیوار اور دوسرا سمباد پی ایم موڈی نے آج ایک اور اہم بات کہی کہا شرط پوار سے وہ ہمیشہ سمپرک میں رہے بہت لوگ کم لوگوں کو معلوم ہوگا شاید مہینے میں دو تین بار میری اور سردراؤں کی بات نہ ہوئی ہو ایسا کوئی مہینہ نہیں گیا ہوگا یہاں سے جانے کے بعد تیکھا چمچماتا بیان بے بھی میرے خلاب دے سکتے ہیں اور میں بھی ان کے خلاب دے سکتا ہوں پی ایم موڈی ایک دن کے دورے پر مہراشتر میں ہیں اس دوران ان کے کئی کارکرم ہیں بیرو ارپورٹ انڈیا نیوز